بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنخہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا جب وہ رات آئی جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا اس نے کہا کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں اس پر اس یہودی نے کہا میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے یعنی وہ قریشی ہے اس کے کندے کے پاس ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں اور یہ نبوت کا نشان ہے نبوت کی دلیل ہے اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دو رات تک دودھ نہیں پیے گا ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانے کتب میں موجود ہے علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے آپ نے دو دن تک دودھ نہیں پیا تھا یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی جب وہ لوگ اپنے گروہ میں پہنچے تو ان میں سے ہاں دیکھنے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا لوگوں نے آپ کے کندے پر سے کپڑا ہٹایا یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراں بے ہوش ہو کر گر پڑا اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا جواب میں اس نے کہا میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ہتم ہو گئی اور اے قریشیوں اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبدست گلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی حضرت قاب اخبار رضی اللہ عنہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی یہ قاب پہلے یہودی تھے اس لئے تو رات پڑا کرتے تھے دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ موسیقی